شبہ برات کل شبہ برات ہیں تو بھئی شبہ برات میں کیا کرنا ہے ہم نے عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے صلاح تو تسبیح پڑھو گے کہو انشاء اللہ قرآن شریف تھوڑا پڑھو گے کچھ ذکر فکر کرو گے روزہ رکھو گے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کچھ لوگ کہتے ہیں جی شبہ برات کچھ نہیں بیکار ہے رخوصلہ ہے اور حدیثیں کچھ نہیں ہیں بیدت ہے بیسلس ہے پہ ایک منٹ ایک منٹ اس میں لوگ دو ایکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شبہ برات لکل کچھ بھی نہیں ہے بیکار ہے یہ سلفی وہابی رسم کے لوگ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شبہ برات میں خوب حلوہ پکاؤ بریانی کھاؤ اور سمجھ یہ ناتیں پڑھو اور صلاح تو تسبیح جماعت سے پڑھو اور شبینا پڑھو اور پتہ نہیں کیا کیا پوری رات میں تماثوں کھیل دھونگ لائٹ بٹی بجانا چلانا اور اس میں پورا رومین روڈ اس کو بلوک کر دینا اور شور شرابہ بچانا اس کو پوری رات کھلا رکھنا اور پتہ نہیں یہ سب حرکتیں تو یہ شیطان دونوں کے ساتھ کھیلتا ہے ان کو بھی کہتا ہے کہ تم کچھ مت کرو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ مزید خالی کر دو اور کوئی آدمی بیچارہ نفل پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی سٹاک کرو اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو اس کو کہیں نماز مت پڑھ بیدت ہے نکل یہاں سے اور دوسری طرف شیطان ان کو بھی بہکاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم بھی عبادت مت کرو کھیل تماشوں کے اندر لگے رہو اور ہوا کرنے میں لگے رہو شیطان دونوں سے کھیلتا ہے ہماری شریعت نے ہم کو متوسط معتدل امت وسط بنائے ہے اور معتدل امت بنائے ہے نہ افراد نہ تفرید نہ بالکل کوتاہی نہ بہت زیادہ آگے حد سے لیمٹ سے آگے نکل جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھئی شبع برات کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے یہ رات سپیشل رات ہے اور اس میں کچھ برکت ہے جنانچہ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شبع برات میں آسمان دنیا پر مغرب کے وقت تشریف لیاتے ہیں جیسا تشریف لانا ان کی شان کے مناسب اور صبح صادق تک وہاں سے آواز لگتی رہتی ہے کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے کوئی ہے روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دی جائے کوئی ہے مسئیبت زدہ کہ اس کو عافیت دی جائے آو مانگو اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ اللہ بھر دیں گے تمہاری جھولیں دوسری بایت میں فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں سب کی بخشش کر دیتے ہیں مگر دو آدمیوں کی ایک مشرک کی شرک کرنے والے کی دوسرے مشاہن کی یعنی دل میں کینہ اور محل رکھنے والے کی تو اب یہ رات خصوصی برکت والی ہے اس میں یہ مغفرت اور اس میں کچھ نہ کچھ فضیلت والی حدیث کو یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے بیکار ہے سب حدیثیں کچھ نہیں ہیں اور اس کے راوی میں یہ ہے وہ ہے فرنا دیمکرہ ہم ان کو کہتے ہیں ایک منٹ سٹاک ایسے ویسے کسی غیر موضوع حدیث کو موضوع مت کہہ دو جلا سوچ کے بولو بہت بڑا گناہ ہے کوئی حدیث موضوع نہ ہو اور اس کو موضوع کہہ دینا فوج موضوع کے معنی فوج فابریکیٹر لائی جھوٹ تو کسی حدیث کو درست ہو اس کو موضوع اور جھوٹ کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس لئے سوچ کے بولو یہ حدیث جو مغفرت والی اور اس رات میں رحمت مغفرت والی حدیث ہے یہ دس صحابہ سے منقول ہے شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ نے الاجویبت المردیہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو سعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے ابو مسل اشعری سے حضرت ابو حریرہ سے حضرت عوف بن مالک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ دس صحابہ کے نام انہیں گنوائے جن سے اس رات میں مغفرت کے عام ہونے والی حدیث منقول ہے بات ذہن میں آ رہی ہے سلفیوں کے بڑے باواں ہیں ناصر الدین البانی ان کی کتاب ہے سلسلت الاحادیث الصحیحہ اس میں صفحہ ون تھرٹی ایٹ جلسی کے اوپر وہ ان تمام صحابہ کی حدیثوں کی سندے نقل کرتے ہیں حوالے کہ کون کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے اور تین صفحے کی دیٹیل کے بعد وہ کلوزنگ کومنٹ اور خلاصہ اس پر لکھتے ہیں جملة القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا رئی والصحہ تثبت باقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحدیث فما نقله الشیخ القاسمی في اصلاح المساجد عن اہل التعديل والتجریح انہو ليس في فضل ليست النصف من شعبان حدیث يصح فليس مما ينبغی الاعتماد عليه ولئن كان احد منهم اطلق مثل هذا القول فإنما اوتي من قبل التسرع وعدم بسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يده خلاصہ اس کا کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے ان تمام طرق کو ملانے کی وجہ سے صحیح بلا رئی بلا شک صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور تم نے تو کہا کہہ دیا تھا اس کو موضوع کہہ دیا تھا ضعیف پر بھی نیت کہہ دیا تھا موضوع کہہ دیا تھا اور یہاں کہا کہہ رہے ہیں تمہارے البانی صاحب کہ یہ هذا الحدیث صحیح بلا رئی اور صحت تو اس سے کم تعداد سے بھی ثابت ہو جاتی ہے جب دس صحابہ سے منقول ہے تو پھر یہ کیوں صحیح نہیں ہوگی یہ انہوں نے کہا آگے بس لمبا چوڑا کلام ہے حدیث کی وضاحت ہو گئی ایک اور حدیث ہے حضرت عسامہ ابن زیر رضی اللہ عنہ کی وہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ لم عرق تصوم عن شہر من الشہور ما تصوم من شعبان یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں رجب رمضان کے بیچ میں ہے اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے دربار میں پہنچایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس حدیث کو امام نسعی نے روایت کیا نسعی شریف صفحہ 321 جلد ایک پر امام تحاوی نے نقل کیا 396 جلد ایک پر ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا صحیح کہا اس کو کہ یہ حدیث صحیح ہے اوجد المسالک میں حضر الشیخ نے صفحہ 87 جلد دو کے اوپر اس کو نقل کیا اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الامالی المطلق میں صفحہ 119 سے صفحہ 135 تک پر اس حدیث پر کلام کیا لمبی حدیث ہے حضر عائشہ رضی اللہ عنہ والی کہ شب برات تھی پندرہ شابان کی رات میں سویوبی تھی میری اقدم سے آنکھ کھلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہ پایا میں پریشان ہو گئی لمبی حدیث ہے تو ادھر ادھر دھونڈنے لگی آخر دیکھا گھر میں تو نیرا تھا بالاخر جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نماز میں تھے سجدے میں تھے انہوں نے ٹٹولا تو ان کے پاؤں جو ہے حضور کے سول اور تلوے کی اوپر لگے جب حضور سجدے میں ہیں اور اس وقت حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ بیعفوک من عقابک و بیرضاک من سخدک و بیک من کجل وجہک لا احصیسنا ان علیک انت کما اسنیت علا نفسک اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری خوشی کی تیرے غصے سے اور تیرے عافیت دینے کی پناہ لیتا ہوں تیرے سزا دینے سے اور تیری پناہ لیتا ہوں تجھ سے تیری ذات بڑی عظمت اور جلال والی ہے میں تیری پریز اور تعریف اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس طرح کرنی چاہیے تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے یہ حضور دعا مانگ رہے تھے تو حضور عائشہ کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی میں نے کہا بے ابی انت و امی انکا لفی شانین و انی لفی شانین آخر آپ کس کام میں بزی ہیں اور میں کن خیالات میں مگن ہو گئی ہوں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یہ حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں نقل کی لمبی حدیث ہے اس لمبی حدیث پر تھوڑا کلام ہے لیکن اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اخیر میں ایک اور جگہ جا کر کہتے ہیں هذا حدیث غریب ورجاده موثوقون الا سلیمان بن ابی کریمہ ففي یہ مقال آگے وقال اخرج مسلم حدیث عائشہ اخیر میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلم اور نسئی کی حدیث میں شب برات کا ذکر نہیں ہے لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو شب برات کی طرف جو نسبت کی ہے اس طویل حدیث میں اس کی کچھ نہ کچھ سند اور اصل ضرور موجود ہے تو للحدیث اصلا کہہ کر حافظ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ سمجھئے کہ یہ حدیث ہے آگے پھر وہاں پر حضر علی کرم اللہ ہو جہو کہ یہ ایک اور حدیث ہے اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقومو لیلہ وسومو نہارہ شب برات ہو تو رات کو تحجد پڑو دن کو روزہ رکھو آگے پھر لمبی حدیث اس کو امام بیحقی نے فضائل الوقات میں صفہ 132 پر نقل کیا شعب الایمان میں صفہ 388 جلتین پر نقل کیا ابن ماجہ نے صفہ 444 پر نقل کیا شجری محدث نے عمالی میں دو سو اسی جل ایک پر نقل کیا ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ صفہ 71 جل دو پر نقل کیا اور اس میں اللہ مبتلن فو عفیہو کی زیادتی ہے دیلمی نے اس کو مسند الفردوس صفہ 269 جل ایک پر نقل کیا زہبی نے اس کو میزان الاعتدال میں ابن ابی سبرہ کے ترجمہ میں نقل کیا ابن ابی سبرہ نامی ایک راوی متقلم فی ہے اس پر کوئی سخت کلام کرتا ہے کوئی نرم کلام کرتا ہے لیکن بہرحال ایسی حدیث استحباب کے لئے چل جاتی ہے علامہ ابن الہمام نے لکھا ہے الاستحباب يثبت بالحدیث ضعیف کہ استحباب ضعیف حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس سے استحباب ثابت ہو سکتا ہے لہذا اس رات میں تحجب پڑنا ایک پسندیدہ مستحب عمل ہے اور دوسرے دن روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے یہ ساری تحقید میں نے کیوں سمجھائی اس لئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ شعبان کے مہینے میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے حدیث تو تم نے سنی کی نہیں حضور پورا شعبان تقریباً روزہ میں گزارتے تھے پڑی کی نہیں پڑی وہ حدیث اکثر شعبان روزہ میں گزارتے تھے اور حضور کی عادت شریفہ عموماً ہر پیر جمعی رات کو روزہ رکھنے کی تھی اور ہر مہینے میں تین دن ضرور روزہ رکھتے تھے عیامیں بیز کے جن میں راتیں سفید چاندنی والی ہوتی ہیں اور یہ دن شب برات والا یہ بھی عیامیں بیز میں سے ہے تو اس میں ایک روزہ نہیں تین روزہ رکھنا چاہیے حدیث تو وہی سمجھ میں آتا ہے نا زیادہ فضیلت اس کی ہے اب یہ دیکھو شیطان نے کچھ لوگوں کی منٹیلیٹی کو کتنا ٹویسٹ کر دیا کہ وہ کہنے لگے نہیں سب بیکار ہے ایک روزہ بھی مت رکھو کہنا سے یہ تین روزے رکھو اس کے بجائے کہنے لگے ایک بھی مت رکھو یہ شیطان کیسے دماغوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے دین سے مقصد تخلیق سے ہٹاتا ہے وہ عبادت تو مقصد تخلیق ہے ہم کو بنایا ہی گیا ہے عبادت کے لئے اور اسی سے ہی لوگ ہٹا رہے ہیں یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح عبادت کرو گے انشاءاللہ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اللہ اتنی زیادہ خوش ہوں گے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن پڑھا جائے اللہ سے دعائیں مانگی جائے روزہ رکھا جائے صدقہ خیرات کیا جائے نمازیں پڑھی جائیں نفلیں پڑھی جائیں اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو ہم نے تو عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے اور یہ نہیں کہ بھئی لوگوں کو منع کر کے مسجد سے بھگا کر کے اللہ سے دور کیا جائے یہ رونگ منٹالیٹی ہے غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ امت کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے اللہ امت کو بچائے جو اللہ سے نفرت دلاتے ہیں دور کرتے ہیں بھگاتے ہیں مسجدوں کو خالی کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ بھئی بیلنس رکھنا ہے کہ ہم نے جو چیز سمجھے کہ غلط ہے وہ نہیں کرنی ہے مثلا شبینہ پڑھنا شب برات میں صلات التسبیب آجماعت پڑھنا یہ ایسی چیزیں نہیں کرنے چاہیے یہ منع ہے نوافل کی جماعت وغیرہ تو ایسی حرکت نہیں کرتے ہم قبرستان جانا تو ٹھیک ہے حضور خود گئے تھے قبرستان شب برات میں تو جاؤ احتمام نہ ہو کبھی نبی گئے تو کوئی حرج نہیں کسی سال نہیں گئے جانے کی عادت ڈال دی پھر ایسے تو تو ہر جمعیرات کو جانا چاہیے قبرستان نہیں تو چلو ہمارے یہاں اس ملک میں ہم کو سندے فرصت ملتی ہے تو پھر سندے جایا کرو قبرستان لیکن سندے نہیں جاتے اگر ہم کبھی قبرستان گئے تو یہاں بولٹن میں تو خیر دوسری دیگی ہم برمیگم میں قبرستان میں سندے کو کبھی کانفرنس میں جاتے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ قبرستان میں حاکیم عجمیدی صاحب شیخ کے خلیفہ وہاں پر متفون ہیں تو وہاں سے میں گزرتا ہوں تو قبرستان میں اگر ہی عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں پورے قبرستان میں عورتیں ہی عورتیں جہاں دیکھو کوئی سپیل لے کر آئی ہے اور گارڈننگ کر رہی ہے پلانٹنگ کر رہی ہے پھول لگا رہی ہے میں سر پکر کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ ان کے مردوں کو کیا ہوا مردوں کو آنا چاہیے یہ قبرستان عورتوں کو بیٹھتے ہیں حالانکہ عورتیں جو قبرستان جاتے ہیں اس پر لعنت آئی ہے لعان اللہ زدوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج کہ جو عورتیں قبرستان زیارت کے جاتی پھرتی ہیں ان پر اللہ کے لعنت جاتی ہے عورت کے لئے نہیں یہ قبرستان جانا مکروح ہے شدید کراہیت ہے عورت کے لئے قبرستان جانے میں تو یہ سمجھیں مردوں کو جانا چاہیے قبرستان اللہ کے رسول جاتے تھے احتمام سے جانا چاہیے لیکن یہاں پر سمجھ یہ کہ وہ احتمام تو دور کی بات رہی ایوری ویک جانا تو دور کی بات رہا ایوری منت جانا تو دور کی بات رہی ارے سال میں ایک دفعے تو جانے تو یا قبرستان کہ پہیو ذرا موقع ہو چلو چلے گئے تھوڑی دیئے کے لئے کھلا ہو ذرا فاتحہ پڑھ لیا تھوڑا پڑھ کر یہ سال سواب کر دیا بیچارے ان کی روحوں کو خوشی ہو گئی چلو کوئی ہم کو وزید کرنے کے لئے میرا بیٹا میرا بھائی اور میرا بھانجا بتی جائے جو ہے ایک آت دفعے آگئے سال میں کچھ نہ کچھ پڑھ دیا یہ سال سواب کر دیا اس کا کام ہو جائے تو اس کو خوشی ہو بہرحال تو یہ سب بیدد بیدد چہہ کر سب ختم نہیں کرنا چاہیے بہرحال جانا چاہیے یہ چیز ہے یہ وما خلقت الجن ولین سے اللہ لیعبدون کے زیل میں جو پریشان کن خیالات آئے آپ کے سامنے پیش کیے